ایک ہوتا ہے محتاج ایک ہوتا ہے فقیر اس میں فرق ہے ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں وہ محتاج ہے اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہلنا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے یہ درویش ہے کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دیلی نہیں چاہتا خرچی نہیں کرنا چاہتا وہ بخیل ہے کنجوس ہے لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے مال ہے لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا وہ درویش ہے وہ فقیر ہے حضرت سیدن عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا حضور میری گلتی فرمایا جتنے پیسے ہیں اتنا حساب بھی تو دینا ہے جس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا وہ فٹا فٹ بار آ جاتا ہے اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پر کھڑے رہے کے انتظار کرنا پڑتا ہے تو فرمایا کسٹم بھی تو تُو نے ادا کرنا ہے نا بھئی نکل کے آنا ہے اس جنگل سے تُو کیسے جائے گا جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے تو حضرت عبد الرحمان ابن بڑے مالدار تھے اسی اسی ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے اسے میں آئے تھے اتنے تگڑے مالدار تھے اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھوٹی تھی کہتے تھے جو جس کا دل کھائے کھاؤ ایک دن میں پانچ الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے کنجوس نہیں تھے بخیل نہیں تھے لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کا شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لئے یہ سارا کچھ ہے بخیل بھی آپ کوئی نہیں مالدار بھی یہ کیا کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں تو سرید کھا رہا ہوں یہ کھانا میرے محمد کی سننہ پہ صل اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کریم کا طریقہ ہے میں وہ طریقہ میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں یہ میرا انداز ہے میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا اببا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں کتنے دن ہو گئے آپ نے بناوا گوشت نہیں کھایا تو کھائیں فرمائے لگے بیٹے کا لکمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آگیا مجھے رسول رحمت صل اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غزاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی تمہیں اجازت ہے بھئی بادشاہی میں فقیری آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے دکھانے کا معاملہ ہو گیا ہے بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے حالانکہ ایسا ہوتا نہیں اسلام فقیری بادشاہی میں فقیری میرے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کے قدیث ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بڑا بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے ہی کھل جائیں گی ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں وجود کو سکون نہیں ظاہری وجود کی بات کی تو حضور نے فرما از حد فی الدنیا فریح القلبِ بدجست فرمایا دنیا سے دل دور کر لے از حد فی الدنیا دنیا میں زہد کٹھا کر لے دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر اللہ تیرے وجود کو بھی سکون اتا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون اتا فرمائے گا دنیا داری از حد فی الدنیا ذرا ہٹنا دنیا سے ہٹنا اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی اللہ سکون راحت فرحد فریحاً في القلب کے لفظ حدیث میں آئے فرحد فرحد کا معنی خوشی تسلی تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تُو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا عزیزو بڑا شوق ہے ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا دو گاڑیاں آگئے دو پیچھے بندہ ایک بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں اور میں اکثر میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالے گی لیکن یہ خوش ہے حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ تعالیٰ نے کہہ کہ درویش تھا تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے پاکستان ہندوستان افغانیستان سب پہ ان کی مشترکہ حکومت تو ان کا ایک گورنر روڈ سے گزرنا تھا اس نے تو سپائی جو تھے وہ رشتے صاف کر آ رہے تھے تو ایک بزرگ تھے حضرت بو علی کلندر کے مرید تھے خلیفہ تھے تو وہ بھی روڈ پہ گزر رہے تو تنہ تنہا ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے تنہ تنہا گزر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے بابا جی سائٹ پہ ہو جائیں گورنر صاحب نے گزرنا ہے تو فرمانے لگے اتنی سڑک پڑی ہے گزر جائے گا کہ مجھے سائٹ پہ کر کے گزر گزر جائے میں کہا نہیں آپ کے میر بانی آٹھ جائیں کہا بھئی میں کیوں اٹھوں وجہ اس کی اتنا رستہ ہے گزر جائے میں بڑا آدمی ہوں تو مجھے سائٹ پہ کرو گے پھر رستہ دونتا پھر ہوں گا کہا بابا تیری میر بانی آٹھ جا نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے اور خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے اس نے کہا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں بادشاہ ہوگا تو گھار ہوگا میں اسے کیا سمجھتا ہوں اور میں نراز نہ آئیے گا امیروں کو خراب غریبوں نے کیا ہے بڑوں کو خراب چھوٹوں نے کیا ہے اگر ہم گاڑیوں کے آگے پیچھے باغنا چھوڑ دیں تو لیڈر سے آنے ہو جائیں یہ ہمارے نعرے تبعی کرتے ہیں ہم نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا نقصان کرتے نگاہ فقر میں شان سکندری کیا خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو بڑے فقیر ہیں جن کو تم بادشاہ سمجھتے ہو تمہارا ٹیکس نہ ملے تو ان کی حکومت نہیں چلتی تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا خیر حضرت بو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کے وہ درویہ جو تھے نا وہ روڑ پہ کہا بابا جی آٹھ جو میں کہنے لگے نہیں آٹھتا انہوں نے بازو پکڑ کے نا بابا جی کو ذرا زور لگانا چاہتا تو بابا جی نہ آلتی پالتی مار کے چوکڑی مار کے تو زمین پہ بیٹھ گئے کہلے جو اٹھایا جاتا ہوں تو اٹھا لو اب تو درویش کبھی زد کرتے نہیں اور اگر کریں تو بسلم شریف میں میرے نبی پاک نے فرمایا ربا اشغازہ اگبر لو اکسما علاللہ فرمایا رب کریم کا بندہ تو اللہ کو قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اللہ اس کی قسم کو پورا فرماتا ہے تو میں جاؤ اٹھتا ہوں تو اٹھا لو بیس ہونے لگی لوگ کٹھے ہو گئے راش ہو گیا تو اتنی دیر میں گورنر صاحب کی سواری بھی پہنچ گئی گورنر صاحب کہنے لگے بابا اٹھتا کیوں نہیں کہنے لگے کیوں اٹھوں اتنا رستہ ہے گزر جا بابا اٹھ کیوں شور لالا ہوگا کہنے لگے تو میرے نوکر کا نوکر ہو کہ مجھے اٹھنے کا کہتا ہے میرے نوکر کا غصہ آیا تو اس نے بابا جی کو تھپڑ مار دی بابا جی اور اسے کہنے لگے تجھے کہا تھا نوکر کا نوکر ہے تو واقعی نوکر ہے اس نے کہا میں تھپڑ مارتا ہوں بابا استا ہے یہ زیادہ انسلٹ ہوتی ہے آپ کر کے دیکھیں آپ غصے کے جواب میں غصہ کریں تو سامنے والے کوئی صدا نہیں آپ کبھی گالی کے جواب میں مسکران دے نہ یاد اب میں تیرے ساتھ بات کروں تیرے ساتھ بحث کروں تجھے زیادہ بڑی صدا ہے یاد رکھیے ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ صدا دیتے ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے جب تھپڑ مارا تو بابا جی اس پڑے کہنے لگے تجھے کہا تھا نا تو غلام ہے تو بھئی واقعی غلام ہے اب جب ہسے تو اب اس کو ڈھارس ہوئی توجہ ہوئی کہنے لگا بابا ماجرہ کیا ہے میں کیسے غلام کا غلام ہوں تو بابا کہنے لگا دیکھنا تجھے مسجد آنے کا کہہ تو تیرے لیے مسئیبت ہے اتنے لوگوں کو تُو ٹائم دے لیتا ہے لیکن اللہ کو تُو نہیں دے پاتا تو تُو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے لہٰذا تُو میرے غلام کا غلام ہے تُو میرے نوکر کا کہنے لگے یہ ساری نفس پرستی ہے یہ جو تُو نے دنیا داری کا ٹھیکی ہوئی ہے یہ جو تیرے نعرے لگ رہے ہیں اور تُو سمجھتا ہے کہ یہ میرے یہ تُو تنخواہ دیتا ہے تیرے نعرے لگاتے ہیں اگر تنخواہ چھوڑ کے بات کر پھر دیکھ تیرے کتنے نعرے لگتے ہیں تُو یہ ڈرتے ہیں تجھ سے لوگ تیرے آگے بھی جو باگتے ہیں اگر آئے اقتدار سے سائیڈ ہو تو یہ پتہ لگے تیری قیمت کیا ہے تُو سمجھتا ہے کہ میری جیب میں پیسے یا لوگ مجھے سلوٹ کرتے ہیں تو میں یہ تجھے سلام کوئی بھی نہیں کر رہا تیری جیب کو سلام ہو رہا تیرے اہد اقتدار کو اور تیری وحشت اور دہشت کو سلام ہے اس نے کہا حضرت جی مجھے سلام کب ہوگا تو فرمانے لگے جب تُو بادشاہی میں فقیری کرے گا جب تُو بادشاہی میں بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے میرے عزیزوں بادشاہی میں بھی فقیری ہوتی ہے آپ کے اس ہندوستان کے ایک بادشاہ کا نم اورنگ زیب عالمگیر بھی ہے اورنگ زیب عالمگیر کہ انتقال کا وقت آیا نا اورنگ زیب عالمگیر بیمار ہوئے آخری وقت نمبر پہ چڑے اور لوگوں کو کہنے لگے لوگو تم مجھ سے ایک سر پوچھتے تھے نا کہ بادشاہ تیری دو انگلیوں پہ شائع کو لگی رہتی ہے اور تیرے ہاتھوں میں سراخ کیوں رہتے ہیں اورنگ زیب عالمگیر یہ میں آپ کو فرشتوں کی کہانی نہیں سنا رہا اس دنیا میں اس دور میں اس دھرتی پر بسنے والے لوگوں کی کل کی بات سنا رہا ہوں اس ہندوستان میں ہندوؤں کے ملک پر حکومت کرنے والے ایک مسلمان دیانتدار بادشاہ کی بات سنو کہتے ہاتھوں میں سراخ کا پوچھتے تھے نا تم لوگ اور تم مجھے پوچھا کرتے تھے تیرے ہاتھوں پہ شائع کو لگی ہوئی ہے اورنگ زیب عالمگیر متعدہ ہندوستان کا متعلق الانان بادشاہ کہنے لگا میرے انتقال کا وقت آگیا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے ساری زندگی حکومت کی خزانے سے ایک روپیہ تنخواہ نہیں لی میں کتابت کرتا تھا کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا میرے آتھوں میں سراخ ہو جاتے تھے میں نے اس کاریس کے حلال کھایا ہے اور فرمایا پچاس روپے فلان جگہ میں نے رکھ دیئے ہیں میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندو وہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی وہ خطبہ پڑھ رہے تھے اورنگ زیب خطبہ پڑھ رہے تھے اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے میرے دوست یہ بادشاہی میں فقیری ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے یہ بھی پروٹو کول ہیں ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے اس نے اندر بیٹھیں گے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے نفس پرستی ہے جتنا مردی آگے لے جاؤ جتنا مردی یہ کوئی بادشاہی یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے وہ تنخواہ لیتا ہے مجبور ہے کیا کرے ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کچل میرا دروازہ کول وہ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے ہم سرا مال آتا ہے ہم بڑے بن جاتے ہیں جو بڑے تھے وہ بڑے حضرت مولا کائنات شیرِ خدا علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میرز کی یارس اللہ کو نصیت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی تو حضور نے فرمایا علی جو دنیا میں پروٹو کول لیتا ہے آخرت میں رسواہ ہو جاتا ہے جو دنیا میں دنیا داری دب دبے تن تنے کی خواہش کرتا ہے خواہش کرت مولا رومی رحمت اللہ نے بڑا جیت جمعہ لکھا ہے مولا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرون جتنے پیسے نہیں نمرود جتنی دولت نہیں ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے ماز اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں لیکن فرون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں ورنہ لوگ کرائے ماز اللہ تعالیٰ خواہش حافظ نفس اتنی بڑھ گئی ہیں اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے ہمارے لیڈران کہتے ہیں دو چار بندے ہلکے میں مڑے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں ماز اللہ تعالیٰ یہ ہمارا حال ہو گیا ہم نعرہ بازی کے قائل قوم ہیں ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسولِ کریم نے فرمایا جو یہاں عزتیں دونڈتا ہے یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی پروٹوکول کی آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا یہ حضور میں نصیت فرمائی عضرت عمر بن عبدالعزیز زمانہ ڈرتا تھا بڑا نام ہے فقیری اور چیز ہے درویشی اقبال کہتے ہیں دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر خدا اگر دلِ فطرتِ شلاس کرے عطا تجھ کو سکوتِ لالا و گل سے کلام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تاب وقت حضرت جی لکھ رہے تھے چراغ جال رہا تھا تو کوئی تحریر کر رہے تھے ایک میمان بھی آیا ہوا تھا تو وہ نوجوان بیٹھا بیٹھا ہی لیٹا تو سو گیا تو بجھو یہاں کی میری بات پر بیٹھا بیٹھا بیچارہ سو گیا تو حضرت نے تقیہ پیش کر دیا وہ نوجوان نے تقیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گیری نیند چلا گیا ایک جھونکہ ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا میمان بیٹھا تھا کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں فرمانے لگے نہیں میمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے میں جلا دوں کہا پھر اس کو اٹھا لے کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے سویا رہنے دو کہا حضرت سونے تو نہیں آیا خدمت کے لیے آیا فرمانے لگے یار سویا رہنے دو کیا عرض ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے چراغ جلایا واپس آکے بیٹھے تو وہ نو دیکھے نا یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے موہ میں کبھی لکمہ بھی ڈال دے تو پھیر ہی ہے میں اس کا مجھ سے ترخواہ لیتا ہے اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا ہر ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ پادشاہ ہیں آپ نے غلام کو جگایا یا نہیں حضرت عمر نے کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے فرمانے لگے کم تو آنا عمر بن عبدالعزیز رجات آنا عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز میں تبدیل محدش ابن عجیب نے لکھا ہے کہنے لگے کم تو جب گیا تھا آنا عمر بن عبدالعزیز پھر بھی عمر بن رجاتو اور میں لوٹ آیا ہوا واپس آیا ہوں تو دیکھ لوگ کو کمی تو نہیں ہوئی میرا باپ بھی وہی ہے میں بھی آنا عمر بن عبدالعزیز میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست جو اس کی لذت ہے دیکھئے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو جہاں کے بادشاہ حضور فرماتے ہیں میرے دو وزیر زمین پہ ہیں دو آسمانوں پہ ہیں وزیر کس کے ہوتے ہیں بولیے نا دو میرے وزیر تیرویزی کی حدیث ہے دو زمین پہ ہیں دو حضور زمین والے وزیر کون سے ہیں فرمائے ابو بکر اور عمر آسمان والے کون ہیں فرمائے جبریل اور میکائیل علیہ السلام میرے دو وزیر یہاں ہیں دو وزیر حضور بادشاہ ہیں وہ دو آلم کی رحمت تھے جہاں چاہتے وہیں رہتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آلم پسند آیا حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں جوتا ٹوٹ گئے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گھاٹ بھی انتے میرے خیال ہے جوتی دونا اللہ کا موقع نہیں گیا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی دس دار نو جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو نہیں آپ بھی کی گھنٹ دا کسی کو بھی نہیں گھنائی گا کیا خیال ہے آپ کا ٹھیک بات کر رہا نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے کپڑوں کو پیوند بھی حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھو لیتے اور ایسا بھی ہوتا یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا دو جہاں کے بادشاہ لیکن سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عاشیٰ فرماتی ہیں گھارہ ہیں کہہ شک کھانا تیار ہے کہہ نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے فرمائے تم آگ جلاو میں آٹا گون دیتا ہوں کس کی بات ہے نہیں نہیں لڑنا چاہیے آکھنا چاہیے تو دھو منگیا دے ہاں پیسے میرے کو پہی لیتے میں ڈنڈے نہیں مار دے میں آیا تو انہوں پتہ نہیں میں میں کٹی بلا دا نہ آمد تو ساں ٹکر ہی نہیں پکایا میں آگیا کار تو انہوں پتہ ہی نہیں لگا میں ہی آگیا کار اللہ خیر خیر بھئی ہٹلر نہ بنو آر دے کار ہٹلر نہ بنو اس نے سلوک زندگی کا حصہ ہے پاکیز کی زندگی کا حصہ ہے میرے رسول کریم صل اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چار پائی ہم اسے ہسی موجودی منجی ہندے ساؤنے موٹے بان کی چار پائی مشکات کی حدیث ہے حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہتے چار پائی میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے کہتے ہیں میں رو پڑا سخت دلتا پر رو پڑا میں نے کہا حضور کیسے روکی اسلام موجیں کریں اور آپ اس موان کی چار پائی پہ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے آخرت میں زلیل ہو جائے فرمایا ان کو کرنے دے موج وہ تو زلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں یہاں کے بند ہوں گی وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا ازہد فی الدنیا فریح القلب بل جست میرے عزیزو یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درویشی میرے رسول پاک کی حضرت عبیلال عبشی کو حضور نے زویرے زویرے بلایا اور بلا کے فرما عبیلال رات تُو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا تُو نے یا سواللہ کیا ہوا فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے آج کے بعد ڈبل کر کے نہ بسترہ بچھانا چھنگل ہی بچھانا اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کرے نا گرمیوں میں زویرے اٹھتے ہیں نا سردیوں میں اٹھتے ہیں گرمی میں ایسی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا اٹھتے ہی نہیں ہم بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے ایسی پریشانی کا شکار ہے سنو اور یاد رکھو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی بادشاہی میں فقیری میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے بولایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں حضرت سلمان فارسی بھڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے بکتے بکاتے مدینے میں آکے بکے پھر نگاہ مصطفیٰ میں بگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر کا جی جیسے آپ کا حکم ہے امیر کی بات ماننا گورنر بن گئے اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے گورنر صاحب کا حال یہ ہے کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پینے اور ایک آت میں چڑی پکڑی ہے کبھی در گونتے ہیں کبھی در مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے اللہ اکبر جہاں سواریاں اترتی تھی تا شاعر کی لوگ جو کرایا لے کے گوڑوں پہ سوار کرتے تھے جہاں وہ لاکے اتارتے تھے وہاں ایک شخص اترا مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا کہا جے لگے اوہ غلام ادھر آئے نا اوہ بولیے اوہ غلام ادھر آ حضرت سلمان فارسی کہنے نے کہا جی جناب کہنے لگے میرا سمان اٹھا اور فلان گار میں میں نے جانا چھوڑ کے آ جررت تو کرے کوئی کوئی جررت تو کرے کانسلر صاحب کو بھی آواز دے دیں طاقت تو کرے کوئی ایک معمولی سپائی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عوضے پر فائل ہے صرف ایک سادہ قوم کا وہ پہر اس کو کہہ کے تو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام بھئی گورنر کوئی کہہ دیا گورنر صاحب نے سار کے اوپر بکسہ اٹھایا ہے اور گلیوں میں گزر ہے کہتے ہیں بھئی غلام کو رستہ دے دو ذرا سمان وزنی ہے ذرا غلام کو رستہ دے دو سمان وزنی ہے پیچھے ہٹ جاؤ ذرا رستہ دے دو شہر میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑے آئے کہا حضور ہمیں دے دیں فرمایا نہیں اس نے مجھے کہا ہے غلام اٹھا وہ شخص شرمندہ ہو گیا کہنا لگا حضور مجھے کم خبر تھی کہ آپ گورنر ہیں غلطی ہو گئی میں غلام کیا بیٹھا حضرت سلمان نے فارسی رو پڑے فرمانا لگے تو میرا موشن ہے تو نے تو مجھے میری اوقات یاد کرا دی ہے میں غلام ہوں میں خجوریں بیچے کرتا تھا میں مدینہ میں نوکری کرتا تھا تو نے اچھا کیا ہے فرمایا نا تو تو میرا موشن ہے تو نے مجھے یاد کرا دیا میں کیا نا اب میں میں ہی لے کے چلوں گا رستے میں جا رہے ہیں ایک شخص دوڑا آیا کہنا لگا حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں یہ بادشاہ ہیں فقیری ہو رہی ہے حضور وزنی بڑا ہے مجھے دے دیں میں اٹھا لیتا ہوں تو حضرت سلمان نے فارسی فرمانا لگے پہلے وعدہ کر قیامت کے دن میرے گناہوں کا بودھ اٹھا لے گا وعدہ کر تو کہے گا اللہ کے حضور کے یا اللہ سلمان کے جو پاپ ہے ان کا بودھ میں اٹھاتا ہوں کہنے لگا حضور میں تو اپنا نہیں اٹھا سکتا فرمایا پیچھے اٹھ جاؤ اگر وہاں میرا کو بودھ نہیں اٹھا سکتا تو یہاں بھی کوئی نہ اٹھائے حضرت سلمان نے فارسی رضی اللہ تعالیٰ لوگ گورنر ہے سوڑے میرے دوست ہماری یہ جو جھوٹی انا ہے نا لوگ میرا استقبال کرے مجھے اٹھ کے ملے مجھے پروٹوکول دے میرا نام جبے میں میں ہوتی رہے ہر جگہ بس مجھے ہی لوگ جانے میرے عزیز اس دھندے سے باہر آ نفس پرستی کس جنگ سے نکال آ اپنے مزاج کس قلت سے نکال آ اپنے آپ کو جو بات نہیں بھی آتی ہوتی اس میں بھی ہم دخل دے کے اپنا کوئی نہ کوئی پیغام اور جملہ ضرور بیان کرنا چاہتے ہیں بھئی ہمارا بھی نام لے کھلو ہم بھی شامل ہیں ہمیں بھی پتا ہے اس گھوڑک دھندے کا کچھ نہ کچھ ہمیں بھی شامل کر لو یہ نفس پرستی کی جانگ ہے اس سے نکلو اگر رب کریم نے بادشاہی دیا تو اس میں فقیری کرو کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کر لینے چاہیں گے نہیں نا بولے آپ لو مشکل کام بتا دی ہے نا میں نے کس کے کپڑے استری کرنے کو کہا ہے جی اللہ خیر کرے میں کیا ارے میں تو انہوں مارے دگال کر چڑی بھول لیں نہیں نا آپ لو کبھی کبھی اپنے کپڑے خود استری کبھی کبھی اپنے جوتے خود پالش کر کچھ نہیں فرق ہوتا اس سے آپ کا نفس کچھلا جائے گا کبھی کبھی نا کبھی کبھی باوجود موٹر سیکل اور گاڑی کی موجودگی میں پیدل سفر کر لینا چاہیے کچھ نہیں فرق ہوتا کبھی کبھی کوئی آدھا کلو چینی پکڑ کے دکان سے خود اپنے کوئی نہیں کہنے لگا کہ غریب ہو گئے ہیں میں خود ہوں نہیں ادھا ادھا کلو کھانڈل کہنے دو کو کہتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے نفس پہ بوجھ ڈالیں بھئی کبھی کبھی آپ بھی کبھی کبھی جو آپ کا ملازم ہے نا گھر میں اس کو بٹھا کے کہا کریں بیٹھ یار میرا دل کرتا ہے میں تمہیں چائے بنا کے دوں کبھی کہا کریں گھر والوں کو بیٹھو آج میں تمہیں کھانا گرم کر کے دے دے تو کچھ فرق نہیں آنے لگا عزت شان میں کوئی کمی نہیں آنے لگی کبھی کبھی یہ کام وہ جو گھومنے والی کٹسی رکھی ہوئی ہے نا جس میں بیٹھ کے ہم اسحاب کرتے ہیں کبھی کبھی اس پہ کسی غریب کو بھی بٹھا کے دیکھیں کچھ نہیں فرق آنے لگا یہ نفس پر کچھ کوڑے برسائیں تاکہ یہ کچھ سمجھدار ہو جائے یہ جو ہم نے بڑی لمبی چوڑی اپنے لیے جو اٹھی ہیں نا کے دروازے کھوڑ رکھیں یہ روز ہمیں دور کر رہے ہیں جو نفس پرستی کی جانگ ہوتی ہے یہ بندے کو اللہ کے دروازے سے دور لے جاتی ہے یہ نبی پاک کی محبت دل سے نکالتی ہے یہ ذہن کے اندر اچھی سوچ نہیں آنے دیتی ذہن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے بری آتی ہے تکبڑ اور غرور والے جو لوگ تھے نا ان کا کبھی کچھ نہیں ہو سکا جس نے کہا ہے مجھے چودری صاحب کو وہ بیچارہ اسی چکر میں رہا ہے اور لوگ آگے گزر گئے ہیں جس نے کہا ہے مجھے سیٹ صاحب کو تو ہم نے کہا ہے نا کہ یہاں اگر ہم کسی دلی میں مزدوری کریں گے تو لوگ کہیں گے مزدور ہے لیکن اگر یورپ میں جا کے ہم کریں گے تو کسی کو کیا پتا چلے دیس اپنے دیا والا نہ لو تم بے لالا کھائیے امی غیر ملک دے باگا اندر میوے کھان نہ جائیے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیکہ سیکھو کسی کے سنگے مر مر پہ چلوگے تو فسل جاؤگے عزیزوں ہم آج اس بادشاہی میں فقیری کے حسن سے ناش رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں امیر المومنین ہیں مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں ایک گھر کے اندر سے بچیوں کے رونے کی آواز آئی بچییں رو رہی ہیں اور بچی اپنی ماں سے کیا کہتی ہے کہتی اممہ ابو بکر تو اب انتقال کر گئے حضرت عمر کا پہلے دین خلافت کا اب ہمارا کیا بنے گا ابو بکر تو وصال کر گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے رونے کی آواز سے نہیں دروازے پہ دستک دی کہ بیٹو کیا بات ہے تو بچییں کہنے لگیں عمر ہمارے ابا جی ہماری دس پندرہ بکرییاں ہیں ہمارے والد صاحب ان کا دودھ دھو کے بیچا کرتے تھے گزارا ہو جاتا تھا جس دن ابا جی فوت ہوئے تو اس دن سے لے کر ابو بکر صدیق روز اثر کے بعد آیا کرتے تھے ہماری بکریوں کا دودھ دھو کے دیتے تھے کچھ ہم پیتی تھی کچھ بیچ لیتی تھی گزارا چلتا تھا جس دن عمر جس دن ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو ہم نے جا کے کہا ابو بکر اب کون دودھ دھوے گا تو سیدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالی نے فرما بیٹے پہلے تو میں مرضی سے خدمت کرتا تھا اب تو مصطفیٰ کی امت کی نوکری میری ڈیوٹی بن گئی ہے تو میں آؤں گا بچیاں رو رہی ہیں حضرت عمر کو بتاتی ہیں کہتی ہیں اب ابو بکر چلے گئے ہیں تو ہم پریشان ہیں یتیم ہیں نوارس ہیں بھائی کوئی نہیں کون آئے گا کون دیکھ بال کرے گا حضرت عمر فاروق گھٹنوں کے بالزمین پہ بیٹھ گئے ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سینے سے لگایا فرمانے لگے میں ابو بکر کا کیا کروں میرے لیے رستے بڑے مشکل کر گیا ہے میں اس کے کس کس بادشاہ وقت ہو کے وہ غریبوں کے گھروں میں آکے ان کی بکریوں کا دودھ بھی دوتا تھا امیر المومن ہی نوکے یہ رنگ بھی تھا فرمانے لیے ریو فکر نہ کرنا جب تک عمر زندہ رہے گا عمر آتا رہے گا یہ نوکری کرتا رہے گا کوئی دن بیٹھے تو حضرت عمر فاروق کو یاد آیا آخو مدینہ میں ایک بڑی اممہ بھی رہتی ہے جس کا کوئی گھر کا کام کرنے والا نہیں اور جس بی بی کا کوئی بال بچا نہیں اور آنکھوں سے بھی وہ نابینی ہے حضرت عبو بکر صدیق رات کے سناٹے میں جایا کرتے تھے اس کے گھر میں جاڑو دیتے تھے یہ بادشاہ ہے اس کی فقیری کا رنگ دیکھو اس کو کمے سے پانی بھر کے لا کے دیتے تھے اور یہ لفظ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے اس بڑی اممہ کے لیے نہ ہے کہ کونے میں گھر میں دور بار شیل میں ایک جگہ کھود دی تھی جہاں وہ بی بی پخانہ اور پشاب کرتی تھی امیر المومنین حضرت عبو بکر صدیق رات کو جاتے تھے اور اس کا وہ پخانہ وہاں سے اٹھا کے باہر پھینک کے آیا کرتے تھے اس عورت نے پیغام بھیجا کہ عمر سے کہو میری بھی ڈیوٹیاں تو نے ہی سارا انجام دینی ہے عمر فاروق ساری رات کام کرتے سناٹا گہرا ہوتا تو جھاڑو دبایا ہے بگل میں اور عمر فاروق نکلے ہوئے ہیں اس بی بی کے گھڑ میں جھاڑو دیا جا رہا ہے حضرت عینس بن مالک فرماتے ہیں میں نے آخر عمر میں بھی اس بوڑے عمر کو دیکھا اس بڑاپے میں بھی میں نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جب وجود کمزور ہو گیا داڑی سفید ہو گئی پھر بھی اس کا انداز نہیں بدلا اس نے ساری زندگی بادشاہی میں فقیری کر کے گزار دی یہ پھر بھی کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے کسی کی بکریوں کا دودھ ہوتا ہے یہ کسی غریب میرے دوست یہ اور جب سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ میں خطبہ دینے بیٹھتے ہیں تو کپڑے پھٹے ہیں پیوند لگے ہیں مزاج سادہ ہے بڑا مال آیا ہے بڑا مال لیکن تقسیم کر دیا اور یہی انداز آگے اپنے گورنروں کو دیا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ آپ کے گورنر ہیں حمز کے گورنر ہیں جب لسٹ آئی نا غریبوں کی حضرت عمر نے کہا کہ حمز کے جتنے غریب لوگ ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجو ان کو چندہ لگانا ہے تو سترہویں اٹھارویں نمبر پر حضرت سعید بن عامر کا نام بھی آ گیا گورنر صاحب کا تو حضرت عمر نے سوچا یاہیت کوئی اور سعید بن عامر ہے فرمانے لگے یہ کون ہے جس کی ڈیوٹی لگائیتے اسے کہنے لگے یہ سعید کون ہے تو قادرہ جی ہمارے صوبے کا گورنر تو فرمائے اس کی لسٹ فقیروں میں فرمانے لگے پتہ نہیں آپ نے کیا رنگ بھار کے بھیجا ہے نہیں سنا رہا آپ کو میں آپ کو جنات کی یا عالمِ بالا کی باتیں نہیں اس دھرتی پہ بسنے والے اس دھرتی پہ وقت گلارنے والے میرے رسول پاک کے تیار کردہ ہیرو کی باتیں عرض کر رہا ہوں حضرت عمر گئے ایک دفعہ کہا مجھے بتاؤ تمہارا گورنر کیسا ہے تو ہمس کے لوگ کہنے لگے ہمیں اپنے گورنر سے چار شکایتیں کون کون سی پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنر صاحب کو چاہیے فجر کے وقت آئیں یہ سورج نکل آتا ہے تو باہر آتے ہیں گھر سے سورج نکل آتا ہے تو آپ کہہ کے تو دیکھیں کسی معمولی سرکاری ملازم سے بھی پھر آپ دیکھئے آپ کا کیا بنتا ہے کہا یہ سورج نکلتے وقت آتے دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں رات کو نہیں ملتے تیسری شکایت یہ ہے کہ مہینے میں ایک دن ملتے ہی نہیں گورنر صاحب چوتھی شکایت ہے کہ روتے ہیں کبھی کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے حضرت فاروقی آدم نے کھڑا کر لیا فرمایا صحیح تیری شکایات آئی ہیں کہا حضور حکم فرمایا سنا ہے پہلے تو فجر کے وقت آ جاتا تھا لوگوں کے مسائل سننے اب تو سورج نکلتے وقت آتا ہے کہا حضور بیوی بیمار ہو گئی ہے اور گھر میں نوکر تو ہے کوئی نہیں تو میں سویرے اٹھتا ہوں تو پہلے ناشتہ بناتا ہوں بچوں کو کھلاتا ہوں اس عورت نے پینتی سال میرے ساتھ وفا کی ہے اب چار پائی پہ ہے تو میں اس کے موں میں لکمیں ڈالتا ہوں کہا اسے کھانا کھلا کے جب وہ دعا دیتی ہے تو پھر نکلتا ہوں تو کہا سنا ہے تو ہفتے میں ایک دن ملتا ہی نہیں مہینے میں کہنے لگے حضرت جیم جب مدینے سے آیا تھا تو ایک کرتہ اور اکتہ مجھ ساتھ لایا تھا مجھے آج دھائی سال ہو گئے ہیں میں نیا لباس نہیں خرید پایا میں نے عرض کی میں اس دھرتی پہ بچنے والے لوگوں کی داستان سنا رہا ہوں کہا میں اپنی تعمت دھو کر خوشک ہونے کو ڈال دیتا ہوں اسے آدھا دن لگ جاتا ہے خوشک ہوتی ہے تو تعمت پہن کے کمیز دھو لیتا ہوں اور پھر کمیز ڈال دیتا ہوں حضرت جی سارا دن بیٹ جاتا ہے تو بار نہیں آ پاتا حضرت عمر فاروق کی گردن جو گئی کا سنا ہے تو رات کو ملتا ہی نہیں یہ لفظ کہے تو حضرت سعید بنامر کہنے لگے یہ میرا راز تھا آپ میرے امیر نہ ہوتے تو کبھی فاش نہ کرتا دن میں نے بندوں کے لیے رکھا ہے رات اپنے رب کے لیے رکھی ہوئی میں رات کی تنہانیوں میں اپنے کریم کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور میں سارے دن کے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں میں اپنی غلطیوں کی تلافی کا سوال کرتا ہوں اس کے حضور جاتا ہوں اسے دکھڑے سناتا ہوں رات میری اس کے لیے بیٹ جاتی ہے حضرت عمر کی اور گردنج ہو گئی فرما یہ بتا کہ تو ملتا ہی نہیں کبھی کبھی تو روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے کہ حضرت جی چالیس سال کی عمر میں کلمہ پڑا ہے جب چالیس سال کے پچھلے گناہ یاد آتے ہیں تو کہا پھر میں ضبط نہیں کر پاتا وہ خطائیں وہ پاپ وہ جرم وہ خطائیں جب سوچتا ہوں کہ رب کھڑا کر کے پوچھے گا بتا یہ جرم کیوں کیا تو وہ احساس مجھے پریشان کر دیتا ہے حضرت جی میں پھر برداشت نہیں کر پاتا پھر میں تڑپ اٹھتا ہوں میری یہ کتانیا ہے بتائیے کیا کہتے ہیں حضرت فاروق آزم نے گردن اٹھائی تو آنکھوں میں آسو تھے کہنے لگے یا اللہ مجھے اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عطا فرما یا اللہ اس جیسے کچھ اور گورنر بھی عزیزو اپنا حال کیا ہے ملک شام جب فتح ہوا تو حضرت سعید بن سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے کہنے لگے کہ ہم آپ سے معاملات تہہ نہیں کریں گے ہم جزیہ دیں گے ٹیکس دیں گے اسلامی حکومت کے زیرے اثر آئیں گے لیکن آپ سے معاملات تہہ نہیں کریں گے اپنے امیر کو بلائیے تو حضرت سیدنا سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں میں نے خات لکھا فرماتے ہیں خات لکھا حضرت عمر کو میں نے کہا جناب آئیے جواب میں حضرت عمر نے خات میں جواب لکھا کہ فلان دن فلان تاریخ فلان وقت میں ملک کے شام پہنچ جاؤں گا حضرت سیدنا عمر چلے گھر سے ایک غلام ایک گھوڑا ایک نیزہ حضرت فاروق عائزم نے کچھ کھجوریں کچھ کھجوریں کچھ سرکا باندھ کے رکھ لیا رستے میں کھانے کو یہ بادشاہی میں فقیری ہو رہی ہے لاکھوں مربع میل کا حکمران ہے کروڑوں عربوں روپے پاس پڑے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں رکھ لیں اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں چلنے لگے اب غلام سے کہنے لگے بھئی میرا گھوڑا ذرا مارا ہے کمزور ہے تیہ کر لیں اتنے میل تو گھوڑے پہ بیٹھے گا میں پیدل چلوں گا پھر اتنے میل میں گھوڑے پہ بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا ملک کے شام پہنچنے کا وقت آ گیا جب وقت آیا تو پیدل چلنے کی سواری حضرت عمر کی تھی ان کی باری تھی پیدل چلنے کی اور سواری پر سوار ہونے کی باری غلام کی تھی یہ لوگ رشتے کرتے ہیں تو قرائے کی کار لے کے چلے جاتے ہیں بعد میں وہ پوچھتے ہیں کہ تسیدے کارتے آئیس ہو ہم اپنے آپ کو بنانے کے لیے جھوٹی ہے نام بھی خریدنی پڑے تو خریدنے سے ہم پریز ہم جو بتاتے وہ ہم ہوتے نہیں اور جو ہوتے ہیں وہ ہم بتاتے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی سواری پر غلام ہے خود بیدل ہے اور حال کیا ہے بارش ہوئی تھی تو کچھ پانی کھڑا تھا چھوٹے چھوٹے جوہڑوں میں چھوٹے چھوٹے تلاب بنے ہوئے تھے پانی کھڑا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی چمرے کے جوتے پہنے وہ جوتے دونوں اتار کر تو بگل میں دبا لیے حضرت سعید بن نبی وقال فرماتے ہیں اسی بگل میں نیدہ رکھ لیا اور تامت تھوڑا اونچا کر لیا کہ پانی سے چلنا ہے اور غلام کو گھوڑے پہ بٹھایا ہے اور گھوڑے کی لگام پکڑیا تو یوں پیچھے رکھی ہوئی اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی نوار ہے غلام کہنے لگا حضور لوگ دیکھ رہے ہیں میر بنی کریں بیٹھ جائیں فرمانے لگے نہیں باری تیری ہے تو ہی بیٹھے گا اس نے کہا حضور نہیں وہ تو ٹھیک ہے کوئی باری فرض تو نہیں نہ ہو گئی آپ میر بنی کریں آپ آ جائیں لوگ آنے فرمانے تمہیں کہا نا غلام کہتا ہے میں نے تیسری دفعہ کا تو حضرت عمر نے جلال سے دیکھا اور جناب عمر کا جلال تو زمین کامنے لگ جاتی تھی کہتے ہیں کہا حضور آپ آ جائیں تو کہتے ہیں تجھے کائے نا چھپ کر کے بیٹھا رہے ہیں کہتے ہیں میں گھوڑے پہ کامنے لگا غلام اب حضرت ساتھ بھی نبی وقاس کہتے ہیں سورج گروب ہو رہا تھا شوائے پانی میں پڑ رہی تھی حضرت عمر پانی سے میں نے غور شاہ دیکھا تو دھوڑا گیا جا کے نا بچے نہیں مشنا دیتے ہیں اببا جی کو اببا جی حج نہیں کری دا دور بدل گیا جی کہتے ہیں میں دھوڑا گیا اور جا کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق کو کہا حضور میربانی کریں ٹھیک ہے آپ آپ کی دردیشی سے کون آگاہ نہیں وزیر کھڑے ہیں سفیر کھڑے ہیں بڑے بڑے عمراء بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہیں آپ مربانی کریں یہ تامہ ذرا نیچہ کریں اور جوتا پہلے اگر خراب ہو گیا تو اللہ نیاں بھی دے دے گا اور مربانی کریں ذرا غلام کو کہیں نیچے آ جائے حضرت عمر کہنا لگے تمہیں کا تکلیف ہے کہا حضرت جی وہ وزیر مشیر کھڑے ہیں یہودی ہیں عیسائی ہیں نجرانی ہیں وہ بڑے بڑے مظاہب کر بڑے بڑے ملکوں کے آپ کا بڑا نام سنا ہے حضرت سیدنا ساد بھی نبی وقاض فرماتے ہیں میرے ساتھ اتنا ترش رویہ حضرت عمر کا پہلے کبھی نہیں ہوا کہتے ہیں ماتھے پہ شکن آیا اور کہنے لگے تجھے تیری مار ہوئے ان چار لوگوں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں ان چار دنیا داروں کے لیے نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں فرمانے لگے سر سے پگڑی اتاری حضرت عمر نے جلال میں فرمانے لگے میرے سر پہ جو بال ہے نا یہ مجھے کسی دنیا دار میں نہیں دیئے یہ ساری عزتیں مجھے آمنہ کے لال نے عطا فرمائی ہے اور میں محبوب کا طریقہ ان چار لوگوں کی خاطر چھوڑ دوں فرمایا قرآن کہتا ان اللہ یعمر بالعدل والعسان جب میں نے خود عدل کا تقاضی یہ رکھا ہے کہ کبھی وہ بیٹھے گئے کبھی میں بیٹھوں گا باری اس کیا تو میں کیسے بیٹھ جاؤ حضرت سعید بن نبی وقاد فرماتے ہیں اسی درویشی میں سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی کہتے ہیں اسی درویشی میں حضرت عمر پہنچے تو جو پہلے درا کرتے تھے جب حضرت عمر آئے تو انہیں کامتے بھی دیکھا روب اور بڑھ گیا ان کے دلوں کے اندر حضرت عمر کا دب دبا اور پڑ گیا اور میرے کانوں میں کہہ جنے لگے ساتھ پہلے سنا تھا لیکن دنیا ساتھ چی کہتی ہے جو حال محمد اور محمد کے غلاموں کا ہے سل اللہ وہ دنیا میں دوسرا کوئی حاصل کر سکتا آج ہمارے پروٹو کول ہمارے دب دبے ہماری انا پرستیاں